ایک زوردار تیزی دیکھی جاری ہے اور سٹیٹ گورنمنٹس کے لیے اور سبھی طرح گر کرتی ہے اور اس میں ایک خاص کمپوننٹ ہے ہاؤزنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس سرکار کا ایک ویزن ہے پردان منطری کا کہ ہاؤزنگ فر آل بائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہونا چاہیے تو بہت ہاؤزنگ سٹاک چاہیے ہم لوگ ابھی بنا رہے ہیں لیکن آگے بہت سارے پروژیکٹس پائک لین میں ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ ہنگری کی ایک کمپنی ہے گریمون قرار کے تحت وہ ٹیکنولوجی NBCC کو دیں گے وہ اور اسے ہم ہندوستان میں امپلیمنٹ کریں گے اور اس ٹیکنولوجی کو اگر یوز کرنے سے کسٹرکشن بہت فاسٹ ہو جائے گا میز کہ آپ ایسا سمجھئے کہ ایک مکان جو چھ مہینے یا دس مہینے میں بنتا ہے اگر سنگل سٹوڈی کی بات کریں تو اس ٹیکنولوجی سے وہ مکان ہو سکتا ہے کہ ہفتے ور میں بن جائیں گے تو وہ ٹیکنولوجی اس طرح کی ہے اس کو ہم یوز کریں گے ڈیفرینٹ پارٹس پہ اب وہ کہاں کہاں ہوگی یوز یہ ڈیپین کرتا ہے کس طرح کی کانٹریکٹس ملتے ہیں پروجیکٹس ملتے ہیں لیکن کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کنسٹرکشن پیڑ بہت کم ہو جائے گا اور ایکنومکل بھی ہے ایسا نہیں ہے یہ ایکسپینسیب ہے جو ہماری کنسٹرکشن چل رہی ہے اب ہندوستان میں جو ریٹ ہے اس سے کم ہی آئے گا جی مسٹر بطل آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے NBCC کو کس طریقے کا فائدہ ہوگا دیکھیں اس کا دو طریقے سے ایمپیکٹ پڑے گا ایک تو ہمارے کھرچے جو ایکسپینسیز ہیں کیونکہ پروجیکٹ ڈیوریشن ایک سال سے اگر ایک مہینہ رہ جائے گی تو ہمارے ایکسپینسیز کم ہو جائیں گے ایک تو ہمیں سیونگ اس بات کی ہے دوسرا وولیوم جتنا بڑھے گا اگر آپ کوئی مکان ایک مہینے میں بناتے ہیں اور ایک لاکھ مکان بنانے کا آپ کو قرار ملے گا تو ایک دم ایکسائیٹمنٹ ہوگا تو اس سے جو وولیوم بڑھنے سے پروفیٹ ہوگا وہ دوسرا بینیفٹ ہے تو ہمیں دو طرح سے فائدہ ہوگا سر پروفیٹی بیلٹی کے اوپر اس کا ایمپیکٹ کس طرح سے لگا اور کب تک ایمپیکٹ آتا ہو دیکھیں گے پہلی بات تو یہ بلکل غلط دھارنہ ہے کہ دو پرسنٹ کم پروفیٹ تھا پروفیٹ پچھلے سال سے آفٹر ٹیکس بارہ تیرے پرسنٹ جہادہ تھا لیکن کیونکہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں اس کو کمپیر کرتے ہیں اور شاید آپ کواٹر آن کواٹر کی بات کر رہے ہیں کیوں فور کی میں آپ کو بیلنشید بتا رہا ہوں پورے سال کی تو پورے سال کے اندر پروفیٹ بارہ تیرے پرسنٹ جہادہ تھا اور کنسٹرکشن کے اندر کواٹر ٹو کواٹر مانتھ ٹو مانتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا پروفیٹ کا جس آپ بیجنس کے اندر کنسٹرکشن میں بارہ مہینے سے لے کے چھتیس یا پچاس مہینے لگتے ہیں کنسٹرکشن میں اس کی بیلنشید کو آپ مہینے اور کواٹر میں نہیں کلکولیٹ کر سکتے تو جہاں تک بات ہے پروفیٹ کیوں کم تھا اس کا جواب یہ ہے ہاں لیکن نئی تیکنولوجی یوز کرنے سے پروفیٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دبل بڑھے گا ایک آپ کے ایکسپینسز کم ہوں گے اور دوسرا آپ کا وولیم بڑھے گا تو پروفیٹ آٹومیٹیکلی بڑھے گا تو اور دوسرا دیش کو اس طرح کی ٹیکنولوجی کی جرورت ہے کئی مرتبہ پردان منتری نے انٹرکشن میں یہ کہا ہے بھئی کہ آپ تیس مہینے میں چالیس مہینے میں کام کرتے ہیں کرسٹرکشن کا اس کو ریڈوز کر کے اٹھارے یا بارے مہینے میں کریے اور ٹیکنولوجی پر دھیان دیجے جیسے آپ دیکھتے ہیں پردان منتری کا ہمیشہ جو رہتا ہے چاہے دیجٹائزیشن کا ہے میکن انڈیا پہ ہے ٹیکنولوجی دھرون ہونی چاہیے تو بلکل ہندوستان کو جرورت ہے بریکنڈ موٹر سے بہار نکلے اور ٹیکنولوجی بیسٹ کنسٹرکشن کرے جی سر ساتھی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گی یہ تو کرنٹ پروجیکٹ کی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے جو پروجیکٹس ملے ہیں ایپورٹ آتورٹی اور وک بوٹ سے جو ملے ریڈیبرپنٹ پروجیکٹس ہیں انڈی سی سی کو اس کا بھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے دیکھیں ہم نے دو قرار کیے تھے ایک ایر انڈیا کے ساتھ کیا تھا اور ایک ہم نے وک بوٹ کے ساتھ کیا تھا وک بوٹ کے تین چار پروجیکٹ ساؤت میں بینگلور میں ایک دو لانچ بھی کر دی ہیں ہم نے بینگلور کے دو پروجیکٹ وہ اس پروگریس میں ہے ان کا پروسیس باقی کا چل رہا ہے تھوڑا سلو ہے کیونکہ وہ نیا پہلا بار ایک ایسا ایکسپریمنٹ کیا گیا ہے لیکن وہ شروع ہو گیا ہے لانچ بھی کر دیا گیا ہے ایر انڈیا میں ایک سال قرار ہونے کے بعد تھوڑا سا لل پیڑڈ آ گیا تھا کچھ نہیں ہوا لیکن ابھی نئے چیئرمن آئے ہیں اور پچھلے مہینے میرے آفیس میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس میں پھر دوبارہ سے جوڑ دیا گیا کہ ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے اور کچھ پروجیکٹ ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں جن کو ہم بہت جلدی ہی شروع کریں گے ہو سکتا ہے تین سے چھ مہینے کے اندر ایک یا دو پروجیکٹ ہم لانچ کریں چلے بہت دور شکریہ مسترمیتل آپ کو ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے ویسٹار جو جناو پہ اور ساتھ اس بڑے آرڈر پہ بہت چیت کرنے کے لئے آپ اکسلوسیلی سن رہے تھے مسترمیتل کو این بی سی سی کی چیئرمنڈ کو ایک چھوڑے سا بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے وار لوٹیں گے اور ساتھی ساتھ بہت چیت کرتے ہیں درشو کے سوال و جواب پلے کا دو جانکار وصل موجود ہوتی ہیں